گوڈ مور رننگ میتھیریانز امید کرتا ہوں آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کوئن مارکٹ کیپ تو جاہر سے بات ہے میں نے کچھ اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور پوری کرپٹو مارکٹ بہت زیادہ کریکشن کر رہی ہے اور کریکشن کا اگر میں اگزامپل دوں مطلب کچھ لاسٹ فائیو ایرز میں میں نے کچھ کوئن کے لو جو ہیں مطلب اس سے نیچے میں نے اس کوئن کا لو ہی نہیں دیکھا یہ ٹاپ ون فیفٹی کا کوئن آ رہا ہے لیکن ٹاپ فیفٹی میں بھی یہ کوئن رہا ہے تو اگر اس کا آل پہ میں کلک کروں گا دوستو اس کا آل ٹائم ہائی ہے تقریباً چار ڈالر سمتھنگ اس نے ہٹ کیا ہے تو چار ڈالر کے ہائی کے بعد ابھی یہ کتنے پہ چل رہا ہے تہرہ سینڈ پہ چل رہا ہے لیکن صبح یہ گیارہ سینڈ پہ تھا اور اس نے یہ کب ہٹ کیا ہے دو ہزار بائیس کے اندر ہٹ کیا ہے گرین میٹا ورس ٹوکن اس کوئن کا نام ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں والیوم بھی اچھا خاصا ہے 24 آور کا اراؤنڈ 40 ملہ 5 ملین ڈالر کا والیوم ہے رینکنگ 156 ہے اس پر والیوم 164 ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے جی ایم ٹی اس نے بہت پپولرٹی گیم کی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک کوئن آیا ہے جو رننگ کرنے کے اوپر بھی این ایف ٹی آئی ہے جو شوز آپ بائی کریں گے اور رنن کریں گے تو آپ کو کوئن ملیں گے تو یہ وہی کوئن ہے جی ایم ٹی جس نے این ایف ٹی کے اندر رن این ارن کا آپشن نکالا تھا کہ آپ ان کے شوز این ایف ٹی شوز بائی کریں گے اور اگر آپ ان کو پہن کے رنن کریں گے اپنے وہی آن لائن ہی تو ایپ کے اوپر ہی تو آپ کو ٹوکن ملیں گے تو یہ جسٹ میں ایک اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے میکسیمم جو کمیونٹی میں ہولڈرز ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پینک ہو رہے ہیں کہ ایم کوئن پچاس سینڈ پہ آ گیا ہے تو یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں ہی نیچر آف ٹریڈنگ ہے اور ابھی پوری مارکیٹ کے اندر یہ میں جی ایم ٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے بھی ہمارا سینڈ باکس جو مجھے لگتا ہے میٹا ورس کا بھی تک کا سب سے بڑا پروڈیکٹ مانا جاتا ہے تو میں نے اس کے لئے کے کئی بار ویڈیوز بھی بنائی جب میں نے ویڈیو بنائی یہ چالیس سینڈ تھا ابھی یہ ستائی سینڈ پہ آ چکا ہے اور اس نے جو سب سے لو لگایا ہے وہ پچیس سینڈ لگایا ہے آج مورننگ میں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا all time high all time high دوستو اس کا راہ ہے 2021 میں ساڑھے ساتھ ڈالر تو اگر میں ساڑھے ساتھ ڈالر سے اور ابھی اس کا پرسنٹیج نکالتا ہوں تو یہاں پر آپ جو ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوئن نے all time low کب لگایا تھا 2020 میں ایک طریقے سے اس کی starting ہوئی 0.02 سے اور all time high ہے 2021 ایک سال کے اندر ہی یہ ساڑھے آٹھ ڈالر پہنچ گیا تھا تو all time high سے ابھی 97% یہ مائنس میں چل رہا ہے میں ورلڈ کے سب سے بڑے میٹا ورس کوئن کی بات کر رہا ہوں سینڈ باکس کی جہاں پر اگر میں این ایف ٹی کی بات کروں تو سینڈ باکس نے ملینز آف ڈالر کی جو ہے اپنی لینڈ بیچی ہے ملٹی ملین ڈالر کی تو دوستو یہ جسٹ ایک نیچورل ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو لوگ اس انڈسٹی میں پرانے ہیں last 10 years سے وہ اس behavior کو سمجھتے ہیں اور یہاں پر صرف ایک ہی چیز میں اپنے experience سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جتنا آپ holding کی strength بڑھا سکتے ہیں مطلب کہ آپ نے اپنے coin کو hold کر کے رکھنا ہے اگر آپ profit book کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جون منت میں ہی ہم نے 1.7 کا high دیکھا ہے اور ہم بہت جلدی جولائی اور اگست میں صرف دو منت کی بات کر رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم m coin کا 1.7 سے اوپر والا high بھی ہم جلدی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ میرے سے detail میں پوچھنا چاہیں کہ مجھے کتنے لمبے سمجھے تک m coin کو hold کرنا ہے تو as per my experience اور market کی جو prediction ہے کہ جو bull run ہے وہ bull run ابھی start ہوگا آپ یہ مانکے چلیے next year first quarter کے اندر main bull run ہوگا اور next year first quarter تک expected ہے کہ آپ کا m coin کئی بڑی exchanges کے اوپر trade کر رہا ہوگا باہر کی بہت بڑی community کو attract کر رہا ہوگا کیونکہ یہ بھی grow ہو رہا ہوگا bull run کے اندر تو اگر آپ کو مجھے لگتا ہے ابھی ہم جون منت میں بیٹھے ہیں اگر just one year hold کرنا پڑتا ہے اور آپ کو holding کے ساتھ one year کی holding کے ساتھ 500% کا benefit ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے best ابھی staking کوئی اور نہیں ہو سکتی اور جتنے بھی crypto کے influencer ہے وہ بار بار بول رہے ہیں کہ آپ یہ coin buy کر لیجی یہ coin buy کر لیجی کیوں ابھی جیسے AI کا جمعان ہے artificial intelligence تو ایک coin ہے جس کا نام ہے sleepless AI تو sleepless AI دوستو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو all time ہے وہ بھی just recent اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے just 9 March 2024 کو تقریباً دو ڈولر تیس سینڈ کا ہائی لگایا تھا اور ابھی آپ لو دیکھ سکتے ہیں کہ all time اس نے جو لو لگایا ہے اپنا ابھی وہ چھالیس سینڈ کا لگایا ہے تو March April May June just 90 days کے اندر 2.3 سے ملکہ سوا دو ڈولر سے ایک بڑا coin فیسل کر کہاں پر آ گیا 50 سینڈ پہ تو لیکن بہت بڑے بڑے influencer AI coin کو لینے کی صلاح دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے AI کو buy کر لیا تو آپ easily 10x 15x بنا سکتے ہیں تو دوستو وہ same opportunity آپ کے اندر m coin کے اندر ہے جہاں پر آپ distract ہوتے ہیں دوسرے coin کو buy کرنے میں آپ کو پتا ہے m coin کی community کے بارے میں پتا ہے m coin کی utility کے بارے میں پتا ہے m coin کی listing کے بارے میں بتا ہے تو دوستو میں m coin کے اوپر بہت confident ہوں تو m coin 55 cent پہ 60 cent پہ 50 cent پہ کہیں بھی entry کر رہے ہیں تو next one year کے اندر easily easily آپ 500% بنا سکتے ہیں اور easy کے بیچ میں ایک بہت بڑی خسکبری آپ کے بیچ میں دینے جا رہا ہوں دوستو اب آپ cmc کے اوپر type کریں رائزر تو آپ کے سامنے اب رائزر coin trading 9 july کو start ہونی ہے لیکن رائزر coin cmc کے اوپر list ہو چکا ہے coin market cap کے اوپر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے mcoin کو 2 and half year لگا coin market cap کے اوپر آنے کے لیے polonix کے اوپر 3 and half year لگا لیکن آپ ka riser launch ہونے کے بعد 8 April کو یہ coin launch ہوتا ہے اور پہلے ہی 3 مہینے کے اندر cmc coin gecko اور polonix کے اوپر listing کر لیتا ہے تو دوستو میرے تو مطلب میں بتاؤں رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اور company کی activity کو دیکھ کے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ panic situation میں پتہ نہیں کیا کیا آپ سوچ رہے ہیں تو جو positive ہو کے holding کرے گا دونوں coin کی چیئے ایم coin کی کرے چیئے رائزر کی کرے تو دوستو strongly میں آپ کو بتا